آج سے پورے سو دن قبل بلوشتان میں پہلا کرونا کا کیس جو ہے وہ ریپورٹ ہوا تھا اور یہ ایک بارہ سالہ بچہ تھا جس کا تعلق سن سے تھا دس مارچ کو یہ ٹیسٹ پازیٹیو ریپورٹ ہوا تھا جو پہلا ٹیسٹ تھا اور ان انڈر ڈیز میں بلوشتان گورنمنٹ نے کون سے میجر اٹھائے کیا اقدامات کیے اور بلوشتان کے عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے کرونا کی تدارک کے لیے پبلک کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے پورے جو آپریشنز ہم نے کیے مختصر سا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا گو کہ دس مارچ سے قبل ہی بائیس فروری کو ہی جب تفتان کا ہم نے کارنٹین سینٹر اسٹیبلش کیا تو بلوشتان گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ ہے پورے ملک میں صوبوں میں جو سب سے پہلے کرونا سے نبرد آزمہ ہوا اور آگے بڑھتے ہوئے الغرض کہ بورڈر کارنٹین فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی لیکن فیڈل گورنمنٹ نے بلوشتان گورنمنٹ سے گزارش کی اور بلوشتان گورنمنٹ نے احسن طریقے سے مہمان نوازی کی بھی اپنے فرائض سے انجام دیئے اور کارنٹین اسٹیبلش کیا لوگوں کی خدمت کی سرف کیا ان کو کانا فرام کیا اکوموڈیشن فرام کی ٹیسٹ کیے سکریننگ کی میں فوکس رکھوں گا انڈر ڈیس پہ کہ ان انڈر ڈیس میں جب ہم نے یہ پہلا ٹیسٹ کیا اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کیپسٹی پر ڈے صرف اسی ٹیسٹ کی تھی اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے آج ہم نے پانچ لیبارٹریز اسٹیبلش کی ہیں پورے بلوشتان میں اور فردر بھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور آج تک جو ہماری ٹیسٹنگ کیپسٹی ہے وہ بارہ سو پلس ہے اس اسنا میں ہم نے چودہ سو پلس ٹیسٹ بھی کیے ٹویلف ہنڈرڈ بھی کیے سات سو بھی ہوئے آٹھ سو بھی پہلے دو ڈائیس سو تین سو کا ایک ایوریج ہوا کرتا تھا تو یہ جو کیپسٹی ہے وہ ہم بڑھاتے رہے ہیں ہم نے اپنے جو کورونا سے ہمارے لوگ متاثر ہو رہے تھے ان کے لیے فوری طور پر تمام آسپیٹرز میں نہ صرف ایوریجنسی ایمپوز کی بلکہ ان کے لیے اکیس سو اٹھالیس بیڈٹ نائنٹی سکس آئیسولیشن فیسلیٹی آج تک ہم نے اسٹیبلش کی اور سکسٹی ایچ کارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کی ہے جن میں سات ازار نو سو چیتر افراد کو اکومیڈٹ کرنے کے لیے تمام فیسلیٹیز ہم نے میک شور کیے ہوئے ہیں ایمپولینسز موبیلائز کیے تمام ہمارے جو پی ڈی ای میں ہیں آئیل دپارٹمنٹ ہیں لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے ساتھ بلہکہ ایس این جی ڈی اور دیگر تمام اداروں کو ہم نے بلوشتان کے عوام کی خدمت کے لیے فوری طور پر موبیلائز کیا پلازما ترابی کا آغاز اسی پیریڈ میں ہوا اور بلوشتان کی آر بی سی سینٹر پاکستان کے ان نو آر بی سی سینٹر میں سے پہلی آر بی سی سینٹر ہے جس نے پلازما ترابی کا آغاز کیا گو کے دیگر صوبوں میں پرائیویٹلی جو ہے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں ہم نے آج تک چالیس ہزار ایک سو نو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اس میں کچھ ریپیٹ بھی ہیں جو اس فیگر کا عصہ نہیں یہ وہ ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو فرس ٹائم جن کے ہم نے سیمپل لیے ہم نے فرنٹ لائن پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ایسے آٹھ سو دو ڈاکٹرز اس کو بلوشتان گورنمنٹ نے پوسٹ کیے اور آٹھ سو دو ڈاکٹرز جو ہیں فرنٹ لائن پہ جا کے کوویٹ کے پیشنٹ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور کوویٹ کو کمبیٹ کر رہے ہیں چپیس سو پینتیس پیرامیڈکس اس تمام آپریشنز میں اپنے فرائض اور خدمات سرانجام دے رہے ہیں تین سو سنتالیس نرسز وہ انڈر ڈیز میں سرف کرتے رہے ہیں بلوشتان گورنمنٹ نے ان تمام آرینجمنٹس آپریشنز سرویسز کے لیے اب تک چھے حرب روپے ریلیز کیے ہیں جن میں میڈیسن ایکوپنٹ انسٹیومنٹ پروکیرمنٹ راشن کی فرامی انٹرسٹ فری لون اور دیگر کوویٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے جو ریقوائرمنٹس تھے اپنے کم وسائل میں بہت ہی کم وسائل میں ہم نے چھے عرب روپے جو ہے فوری طور پہ ان تمام آپریشنز کے لیے ریلیز کیے جن میں بہت سارا جو ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے کچھ پائپلائن میں انڈر پراسس ہیں ون پائنٹ فور بلین ابھی تک ہم نے ٹیکس ایکزیمشن دی ہے ان ایکوپنٹ انسٹیومنٹس جو کرونا سے ریلیٹڈ تھے ہمارے جو بی آرے اور دیگر جو پروینشل ٹیکسز ہیں اس کو ہم نے ایکزیم کیا اس طرح ون پائنٹ فور بلین روپیز کا بلوستان گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن میں ایک لاس ہوا لیکن ہم نے اپنے عوام پہ یہ قربان کیا پانچ سو پندرہ میلین ہم نے پیرامیڈکس کے آلاؤنسز کے لیے ریلیز کیے ٹین تاؤزن روپی پر منت جو ہماری نرسز ہیں ان کے لیے ہم نے ریلیز کیے اور وہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور سرکاری الکار جو کرونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں اور اس سے متاثر ہوئے ہیں اور بعد ازاں شہادتیں پائی ہونے ان کے لیے شہدہ پیکج کا بھی اعلان کیا گیا اس کے علاوہ منتلی اضافی بونس کا بھی ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے جو مارچ سے ہی کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا اور ار مہینے جو ہے یہ بونس جو ہے ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور سرکاری الکار جو کرونا کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں ان کے لیے اسی طرح جو ہم نے چالیس ازار ایک سو نو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اس میں آٹھ ازار سات سو چورانوے لوگوں کے سیمپل وہ پوزیٹیو آئے یہ کل رات تک ہے ڈیٹا ہے جو بنتے ہیں مجموعی آہ کل ٹیسٹ کے بائیس پرسنٹ ان میں ایک سو چیالیس ظاہرین تھے جو ایران سے آئے تھے دس ایسے افراد جو افغانستان یا گلف یا دیگر ممالک سے آئے ایسے دس لوگ جو متاثر رہے اور تیرہ ایسے لوگ جو ہمارے تبلیغی بائی ہیں تبلیغی تیرہ کیسز ان میں پوزیٹیو آئے ٹوٹل جو ایمپورٹڈ کیسز کی شرعہ رہی وہ ٹو پرسنٹ رہی اور لوکل ہمارا ٹرانسمیشن وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ رہا اب تک بھی نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس تمام پرسنس میں یہ جو آٹھ آزار ساتھ سو چھوڑانے ہوئے افراد جو کوویڈ پوزیٹیو آئے کوئی ایک مکتب ہے فکر کوئی ایک ایج گروپ کوئی ایک ایسا سیکٹر بھی اس سے معورہ نہیں رہا جو متاثر نہ ہوا ہو اس میں سب متاثر ہوئے ہیں اور سب سیکٹر سے جو ہے کیسے سامنے آئے جن میں دو آزار آٹھ سو چکتی صرف سرکاری الکار ہیں سرکاری ملازمین ہیں مختلف گریڈ کیس میں آفیسرز بھی ہیں مختلف گریڈ کی ہیں اور اسی طرح تئیس افراد جو ہے وہ کرونا کا شکار ہونے کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں جہاں بک ہوئے ہیں ان میں جو ڈاکٹرز ہیں دو سو ستاسی ڈاکٹرز وہ کرونا سے متاثر ہوئے اور پانچ ڈاکٹرز جو ہے وہ شہید ہوئے اسی طرح سکسٹی نائن پیرامیڈکس وہ متاثر ہوئے کرونا سے اور تین ریٹائرٹ جو پیرامیڈکس ہے سٹنگ کوئی نہیں تھا جوب پہ لیکن چونکہ ہمارے بائی ہیں وہ صرف کر رہے تھے ریٹائرٹ تھے آہ وہ جو ہے شہید ہوئے اسی طرح پانچ نرسز وہ کرونا کا شکار ہوئے لیکن الحمدللہ وہاں پر کوئی ڈیت آہ ریپورٹ نہیں ہوئی پولیس کے ٹوٹل ایک سو گیارہ آفیسرز اور آہ دیگر اہلکار وہ اس سے متاثر ہوئے جس میں سے دو ڈی آئی جی چار ایس پی سات ایس پی ڈی ایس پی چالیس جو ہے کانسٹیبل و دیگر اس کے علاوہ آہ مختلف جو سٹریندھ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا جس میں جونئر کلرک ہیں پی این وغیرہ یہ کل ملاکہ ایک سو گیارہ لوگ اسے صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں متاثر ہوئے اس کے علاوہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے جوڈیشنری کے موزز آہ آفیسرز آہ یہ بھی کرونا سے متاثر ہوئے ہمارے ایک سٹنگ ایم ٹی اے فضل آغا صاحب آہ وہ شہید ہوئے اللہ ان کو مغفرت فرمائے دو ہمارے سابق پارلیمنٹیرین وہ بھی کرونا سے آہ شہید ہوئے موزز صافی حضرات ہم نے جب نائنٹی ٹو کیسز تھے بلوستان میں بیس مارچ کو بلوستان گورنمنٹ نے سب سے پہلے یعنی سندھ اور بلوستان گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ بلوستان گورنمنٹ نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ میں سترہ مارچ کو کیا اور بیس مارچ کو ہم نے اس کو نوٹیفائی کیا اور اس وقت ہمارے نائنٹی ٹو کیسز تھے پھر آگے بڑھتے ہوئے میڈ اپریل میں ہم نے پانچ سیکٹر ریلیکس کیے گو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیگر صوبوں نے کچھ زیادہ سیکٹر ریلیکس کیے لیکن بلوستان گورنمنٹ نے صرف پانچ سیکٹر ریلیکس کیے اور پھر میڈ میں میں جا کے ہم نے اس لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کیا جب ہم نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کیا اس وقت ہمارے ٹوٹل کیسز تھے دو آزار آٹھ سو بارہ اور آج تک تقریباً سمارٹ لاک ڈاؤن کے ایک مہینے میں پانچ آزار آٹھ سو بہتر کیسز کا اضافہ ہوا ہے جو بنتے ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ کل پوزیٹیو کیسز کے اس اسنا میں بلوستان گورنمنٹ نے اٹر آٹار اپریل کو عوام کے تحفظ کے لیے ایسو پیس پی عمل درامت کے لیے ہم نے منڈیویٹری ماس پہننے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ون فورٹی فور ہم نے اس پورے پیریڈ میں امپوز کیا ون ایٹی ایٹ ہم نے امپوز کیا وہ شاپس جو وائلیشن کرتے ہیں آہ ان کے لیے آوائل میں کرونا بڑا سٹیگمیٹک تھا ہمارے لوگ وہ ٹیسٹ اپنا سیمپل نہیں دیتے تھے آہ بلوستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا سیمپل لیا جائے اگر اس کا کیس پوزیٹیو آ بھی جاتا ہے چونکہ لوگ کورنٹائن سینٹر میں درنے رہنے کے در سے وہ آوائل کرتے تھے تو پھر یہ ہم نے ریلیکسیشن دی کہ جس کے گھر میں ایمپل سفیشنٹ سپیس ہے وہ اپنے گھر میں بھی پوزیٹیو آنے کے بعد بھی رہ سکتا ہے تو اس طرح آہ اس فیصلے کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے سیمپل ٹیسٹ کرانے بھی شروع کیے کچھ ہم نے سیمپیمیٹک بنیادوں پہ ٹیسٹ کیے اور آہ اس طرح جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ اور ہمارے بہت ہی کم جو پیشنٹس ہیں وہ انویسیو وینٹی لیٹر پہ گئے گو کے بائی پیپ سی پیپ نان انویسیو وینٹی لیٹر پہ ایوریج ہمارے بیس سے تیس پیشنٹس جو ہے وہ جاتے رہے ہیں ہم نے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے دوگر دیگر صوبوں کے ساتھ جو کمپیرٹیو ایک موازنہ ہے پر میلین ٹیسٹ کے آہ مطابقت سے اس طرح بلوشتان گورنمنٹ نے جو اب تک ٹیسٹ کنڈکٹ کیے وہ پر میلین ٹیسٹ کا تین آزار ایک سو افراد پر میلین آہ پر میلین یہ ایک ہماری پرسنٹیج رہی ہے جبکہ پنجاب نے تین آزار چار سو سولہ سن نے چہہزار چار سو بیس اور کے پی کے نے تین آزار تین سو اکتیس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں یہ ایوریج ہے پر میلین پر میلین کے ساتھ تو لیکن بلوشتان گورنمنٹ نے چونکہ سارے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹ ہم نے خود کنڈکٹ کیے دیگر صوبوں کو یہ سہولت حاصل رہی ہے کہ وہاں پر پرائیوٹ لیبارٹریز یہ ہے وہ بھی ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں ہمارے جو کل کرونا کے پوزیٹیو کیسز ہیں ان کا ایٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ آلومسٹ ایٹی ون پرسنٹ صرف اس کا تعلق ڈسٹک کوئٹہ سے اور اس کے بعد سیکنڈ پہ اب آج کی تاریخ میں جعفر دیگر جتنے بھی ازلاہ ہیں وہ ایک پرسنٹ سے کم ہیں کچھ ایسے ازلاہ ہیں جہاں ٹوٹل ایک سے دو یا تین ریپورٹ ہوئے ہیں کیسز تین ازلاہ میں ابھی تک کوئی ریپورٹ ہوا ہی نہیں کوئی کیس اس تمام ہنڈرڈ ڈیز میں پہلے میں نے آپ کے ساتھ فیگر شیئر کیے کہ بلوستان گورمنٹ نے کتنے پیسے ریلیز کیے اب اس کا جو ایک معاشی جو منفی ایک امپیکٹ پڑا ہے لاکڈاؤن کا بلوستان کے اورال معیشت پہ روزگار پہ ہماری جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں چار لاکھ لوگ جو ہیں مزید بے رزگار ہو گئے اس لاکڈاؤن کی پیریڈ میں جبکہ جو غربت کی شرعہ ہے وہ دو ہزار انیس بیس کے مقابلے میں جو اس وقت چالیس اشاریہ سات پرسنٹ تھی اب بڑھتے ہوئے یہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہو گئی ہے یعنی کہ پانچ لاکھ بیس ہزار مزید آؤسورڈز وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پرائر ٹو کرونا آٹھ لاکھ انتیس ہزار فیملیز خط غربت سے بلکل ایکسٹریم پاورٹی کا شکار تھے جو اپنا کچن چلانے کے لیے بڑے ان کو مشکلات کا سامنا پڑتا تھا اب یہ ہو گئے تیرہ لاکھ انچاس ہزار ٹوٹل آؤسورڈز اور اگر ہم اس لاکڈاؤن کو ایکسٹینٹ کرتے اگلے ایک مہینے تک یہ تعداد بن جاتی سترہ لاکھ اکتر آزار آؤسورڈز اور بلوستان کے کل انیس لاکھ آؤسورڈز ہیں اور جس کا یہ مطلب ہوا کہ بڑی مشکل سے ایک لاکھ تیس ہزار آؤسورڈ جو ہے وہ اپنا کچن چلانے کے پوزیشن میں ہوتے ان کے پاس یہ سٹرینٹ ہوتا باقی سارا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ان کی کفالت اس اسنا میں بلوستان گورنمنٹ نے چوراسی کروڑ روپے سے زائد کے امن راشن بھی فرام کیے اور فیڈل گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تحت فائنانشل لوگوں کو اسسٹ بھی کی لیکن آہ مجھے یاد ہے جب ہم نے ڈبل ون ڈبل ٹو اسٹیبلش کیا تو ہم نے اس لئے اسٹیبلش کیا کہ کووٹ کا کرونا کا کسی کو اگر کوئی کمپلین ہے وہ اس نمبر پہ کال کر کے اپنا کمپلین درج کرائیں لیکن ستر پرسنٹ جو کال اس پہ آتے تھے وہ کووٹ کا نہیں پوچھتے تھے بلکہ راشن کا پوچھتے تھے اور اگر یہ لاکڈاون سٹرک اب تک جاری و ساری رہتا شاید نوے پچانوے پرسنٹ جو ہے لوگ کال کر کے صرف راشن کا پوچھتے لیکن جب سے ہم نے یہ لاکڈاون سپارٹ لاکڈاون نے کنوٹ کیا ہے الحمدللہ ہارڈلی دو تیم پرسنٹ ایسے کالز آتے ہیں جو راشن کا پوچھتے ہیں باقی سارے کووٹ کا پوچھ رہے ہیں اسی طرح مجموعی طور پہ لائن انفورسمنٹ ایجنسیز نے ریٹ آف جو گورنمنٹ کی ڈیسیشنز تھی اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے ایس او پی کی وائلیشنز میں اب تک ستائیس ہزار سے زائد لوگ ہم نے آریسٹ کیے ہیں سترہ ہزار پانس سو افراد کو آریسٹ کرنے کے بعد متنبے کیا ہے وارن کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ریلیس کیا اسی طرح ایٹھ ہنڈرڈ پلس لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہم نے درج کیے اور بارہ سو پلس شاپس اب تک سیل کیے جا چکے ہیں یہ موضوع صافی حضرات اب تک ہنڈرڈ ڈیس کے وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کل تک کی جو ہماری جو کیسز سامنے آئے ہیں وہ اس پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا چلوں کہ کل ہمیں چودہ سو چونتیس ٹیسٹ کنڈرڈ کی ہے ایک دو دن یعنی کل پر سو توڑے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایف جیس ٹیسٹ آسپیٹل میں وہ جو ہمارا پی سی آر مشینز ہیں اس میں جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے وہ توڑا محتل ہو گیا تھا ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ٹیسٹ کرنے پڑے اس میں دشواری کا سامنا آیا اور ٹیسٹ کم کنڈرڈ ہوئے پرسون رات وہ ہمارا پورا جو نظام ہے اس کو بحال کر دیا گیا اور ٹیسٹنگ آپ کے سامنے ہے کہ چودہ سو چونتیس ٹیسٹ ہم نے کنڈرڈ کیے جن میں تین سو ستونجہ یہ پوزیٹیو کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہم نے کنڈرڈ کیے اس کا یہ بنتے ہیں ٹوئنٹی فائف پرسنٹ اسی طرح جو کل ڈیٹس ریپورٹ ہوئے ہیں جس کو ہم کنفرم ڈیٹس کہتے ہیں جو سیمپل پوزیٹیو آنے کے بعد ریپورٹ ہوئے تھے وہ چار تھے اور جو سیمپیمیٹک بنیادوں پہ جن لوگوں نے جن کی شہادتیں ہوئیں ابھی تک ان کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئی نہیں تھے اسیمپل یا انہوں نے دیا نہیں تھا یا سیمپل کے ریزلٹ آئے نہیں اور وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ایسے دو لوگ کل شہید ہوئے ہیں اور ٹوٹل ملا کے ایک سو ستونجہ بنتے ہیں ٹوٹل ہمارے یہ ڈیٹس اور یہ بنتے ہیں کل ہمارے پوزیٹیو کیسز کا ٹو پرسنٹ پلشتان گورنمنٹ نے چونکہ پلازمہ تراپی کے ذریعے ہم ریکوری جو ہمارا ریٹ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس زمن میں چتی سو کٹس فوری طور پر ہم پروکیور کر رہے ہیں اور جو ہی ہمارے ڈونرز کی تعداد بڑھتی ہے ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ان سے تو مزید بھی ہمارا فوکس رہے گا پلازمہ تراپی اور ایمیونٹی بوسٹنگ جو پیکیج ہے اس پہ چونکہ کیسز جب بڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم ریکوری بڑھانے کی جو ہماری سٹیٹیجی ہے بلوشتان گورنمنٹ کی یہ ایک بڑا انقلابی سٹیٹیجی ہے اور اس کے انشاءاللہ دورست نتائج سامنے آئیں گے اور ریکوری ریٹ ہماری اس وقت ترٹی سکس پرسنٹ ہے ہمارا پلان ہے اس کو سکسٹی فائف پرسنٹ تک فوری طور پر آگے لے جانے کا آگے ظاہر ہے کچھ میڈیسن بھی ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی دوا بھی آکے تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ہماری یہ پیکیجز اس کے ساتھ اس کو رین فورس کرتی ہے تو انشاءاللہ بلوشتان میں بہت بہتری آئے گی ہمارا نیکس بجٹ بھی فوکس رہے گا ایلت ایجوکیشن سوشل سیکٹر پہ پہلے بھی ہم نے فوکس رکھا ہے اور مزید بھی ونٹی لیٹرز کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے بیس ونٹی لیٹرز ہمیں گزشتہ ہفتے انڈی ایم اے سے وہ ہمیں ملے تھے ہم شکر گزار ہیں انڈی ایم اے فیڈل گورنمنٹ کا لیکن چونکہ کمٹمنٹ ایک سو پینتالیس کی تھی صرف بیس ابھی تک ہمیں دستیاب ہوئے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ انڈی ایم اے دیگر ونٹی لیٹرز بھی فوری طور پر ہمیں فرام کریں ویکلی صرف آخر میں جو ایک شرح ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آج تک جو ہے چونکہ ہم فرائیڈے سے آہ ترس ڈے سے فرائیڈے تک یہ کہ ویکلی ہم ایک رپورٹ بناتے ہیں اس کے تحت آج تک اس ہفتے میں گیارہ سو اکیس کیسز سامنے آئیں کل کا دن رہتا ہے آج کا دن بھی رہتا ہے تو اس میں اگر یہی ایوریڈ رہتی ہے جو آج کی ہے تو چھ سو سات سو کیسز سامنے آ سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں تو جو بھی ہو یہ میکسیمم ستارہ سو اٹارہ سو تک مجھے لگتا ہے کہ پرسوں تک یہ پہنچ سکتا ہے لاسٹ ویک جو ہے گزشتہ ہفتہ اس میں دو ہزار اکانوے کیسز کرونا کے پازیٹیو آئے تھے اور اس سے جو پچھلا ہفتہ ہے اس میں سولہ سو چرونجا کیسز اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ویکلی ایوریڈ جو ہے اس وقت وہ سولہ سترہ سو کا ہے یہ آگے کم بھی ہو سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے بڑھنے کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئٹا میں لوگوں نے ریالیز کرنا بھی شروع کیا ہے اور ایس او پیس بھی توڑا بہت عمل درامت ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو ہی لوگوں نے ایس او پیس پہ عمل درامت شروع کیا اس کا امپیکٹ کیسز پہ نیگٹیو آنا شروع ہو گیا ہے دو پرسنٹ جو ہے بلکہ ایٹیوی یہ فورٹی ایٹی فور پرسنٹ ہوا کرتا تھا ایٹی ون پرسنٹ تقریباً تین اشاریہ تین پرسنٹ کیسز جو ہے کوئٹا میں وہ کم ریپورٹ ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عوام اسی طرح تعاون کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں بلکہ ایس او پیس آپ کو بتائیں گزارش کییں ریکویسٹ کییں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پیمفلیٹ کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے لوکل لینگویجز میں ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہمارے اسٹرنٹ کمیشنرز ہمارے الڈپارٹمنٹ کے جو سٹرنٹھ ہیں کو ایس او پیس کا بھی پتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پتا ہے کرونا کی خطرات کا بھی پتا ہے سیوریٹی کا بھی پتا ہے ہمیشہ کی طرح اگین میں گزارش کرتا ہوں حکومت بلوشتان کی طرف سے وزیرالہ بلوشتان جام کمال صاحب کی طرف سے کہ خدا را عوام جو ہے وہ احتیاط کریں بہت شکریہ